اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی جبکہ نیب کرپشن ثابت نہیں کر سکا تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف نے یہ موقف اپنایا ہے جبکہ اس درخواست میں چیمین نیب اور ڈی جی نیب لاہور کو فریق بھی بنایا گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عمر شاکر سے عمر آگاہ کیجئے شہباز شریف نے بالاخر لاہور ہائی کورٹ میں بعد از گرفتاری درخواست زمانت دائر کر دی ہیں شہباز شریف نے اپنے وکیل آزم نظیر تارڑ اور امجد پرویس کی وساطت سے درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں درخواست میں وفاقی حکومت اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے شہباز شریف نے اپنی درخواست میں موقف یہ اختیار کیا ہے کہ نیب نے قانون کے منافی کیس بنا کر گرفتار کیا اور تمام تر کیس جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر مبنی ہیں درخواست میں بنیادی طور پر شہباز شریف نے اپنی طبی وجوخات کی بنا پر یہ درخواست زمانت دائر کی ہیں اور عدالت کو بتایا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کی صحت جو ہیں وہ حراب ہیں اور لہذا عدالت جو ہیں وہ ان کی بعد از گرفتاری درخواست زمانت منظور کرے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے پانچ اکتوبر کو آشانہ اقبال پروجیکٹ میں گرفتار کیا گیا اور نیب کی جانب سے فیزیکل جسمانی ریمانڈ اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ میں بھی کسی قسم کی کوئی ارضامات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوتکے درخواست گزار شہباز شریف نے درخواست میں بتایا ہے کہ وہ شدید